اسلام علیکم ناظرین ناندر اردنیز میں آپ کا استقبال ہے چلے جانتے آج کی خبر موجودگی میں شے گرفان کا پھولوں کے ہار پیش کرتے ہوئے استقبال کیا گیا اور ان کو ایک تحریری مکتوب دیا گیا الحمدللہ آج ناندر دفتر پر مرزا مزد بیک صاحب اور فیرود لالا صاحب اور ناظرین بیک صاحب ان کے سب کے موجودگی میں تعلقہ انچارچ کی ذمہ داری گئے گی میرے کو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں درماباد تعلقی کے اندر پوری ذمہ داری انشاءاللہ کریں گے ایسا لگتا ہے ابھی تو ہمارے تھام میں کوئی بھی تاخت برنے گلتا ہے عوام انشاءاللہ پورے مجلس اتحاد المسلمین کو وہاں پر مضبوطی کے ساتھ کام کرنے کی کوشش کریں گے اور عوام کے پورے کام مسائل کو حل کریں گے وعدہوں کے شیخ ارفان پچھلے کم برسوں سے مجلس اتحاد المسلمین سے جڑے ہوئے ہیں ان کو درماباد کا انچارج بناتی انہوں نے میڈیا سے مخاطف ہو کر کہا کہ وہ جلد ہی درماباد میں مجلس کی باڈی تشکیل دیں گے اس موقع پر درماباد سے مجلس کے محمد کاشف، شیخ زہیر، شیخ ارفان، محمد مویز وہ دیگر ذمہ داران موجود تھے اسی طرح ناندر کے ذمہ داران میں شامل، بھردن آب بیک، یسوب پٹل، علی آرین، شیخ انور، شیخ ببلو وہ دیگر ذمہ داران موجود تھے ایسی تحادر مسلمین کی ناکز کارکردگی کی وجہ سے اس ٹیم کو ڈیزول کیا گیا اور پھر سے وہاں پر مجلس اتحادر مسلمین کا کام شروع کرنے کے لیے شیخ ارفان صاحب کو مجلس اتحادر مسلمین کا انچار جو نامزد کیا گیا آج ایک فیروز خان لالہ صاحب کی موجودگی میں ایک پروگرام کے دوران اس بات کا اعلان کیا گیا ہے کہ شیخ عرفان صاحب وہاں پر انچارج ہوں گے مجلس اتحاد المسلمین کا کاروان جو آج پورے ملک بھر میں پھل پھول رہا ہے تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے طاقتور ہو رہا ہے نقیب ملت اللہ حجبی ریسٹر اسود الدین عویسی صاحب کی خیادت میں ہو رہا ہے اب اس دوران کچھ لوگ اگر پارٹی سے چلے جاتے ہیں تو مجلس اتحاد المسلمین کے اس خافلے پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑنے آلے آنے والے دیرنوں میں مجلس اتحاد المسلمین مزید مضبوط اور مستعقم ہوگی نہ صرف دھرم آباد میں بلکہ پورے ملک بھر میں مجلس اتحاد المسلمین مضبوطی کے ساتھ کام کر رہی ہے اور مضبوط ہو بھی رہی ہے میں مبارک بات پیش کرتا ہوں جناب شیخ عرفان صاحب کو کہ ان کو دھرم آباد کا انچارج منائے گیا اور ایک مہنے کے اندر پورے باڈیز وہاں پر کمپلیٹ کریں گے اور اس کی ریپورٹ مجلس اتحاد المسلمین کے ہیڈ آفیس پر بھی جائیں گے اور ہم ان سے پر امید ہیں کہ وہ وہاں پر مجلس اتحاد المسلمین کو مزید مضبوط اور مستعقم کریں گے آج مجلس اتحاد المسلمین کے زلہ صدر مرزا امجد بیک صاحب کے آفیس پر ناندر زلے کے دھرم آباد سے شیخ عرفان اور ان کے تمام ساتھی یہاں پر آ کر مجلس اتحاد المسلمین میں شمولیت اختیار کی اور یہاں پر مراتوالا کے صدر آلی جناب فیروس خان لالا صاحب کی موجودگی میں شہر صدر سابر چاہوز صاحب کی موجودگی میں نور الدین صاحب کی موجودگی میں ماجد بشیر صاحب کی موجودگی میں اور زلہ صدر مرزا امجد بیک صاحب کے ہاتھوں سے آج شیخ عرفان کو دھرم آباد تعلقہ انچارج کا مکتوب دیا گیا اور ان کا تیخن لیا گیا کہ آنے والے دنوں میں وہ دھرم آباد تعلقے میں مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوط وہ مستحقم کرنے کا کام کریں گے اور پارٹی کی طرف سے ان سے یہ امید کی جاتی ہے کہ دھرم آباد کے اندر جو وہاں کے عوام کے جو مخامی مسائل ہے انشاءاللہ وہ پوری طریقے سے اپنی پوری صلاحیتوں کے ساتھ ان کو حل کرنے کی کوشش کریں گے اور اس مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے تمامی یونٹ کی جانب سے ہماری جانب سے مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے شیخ عرفان اور ان کے تمام ساتھیوں کو مجلس اتحاد المسلمین میں شمولیت اختیار کرنے پر ہم ان کا دل سے شکریہ آدھا کرتے ہیں اور ان کا خیر مخدم کرتے ہیں چوتک کے لیے بہترین ڈیزائن کے کپڑے موجود سلک ساڑی کانجیورم ساڑی بنارس ساڑی کارٹن ساڑی وہ ریڈی میٹ غرارہ شرارہ اور لانچہ پنجابی ڈریز مٹریل جینز پیشت شٹ کے علاوہ کوٹ پینٹ شیروانی دستیاب ہے فیشن ساڑی سنٹر شرینگر ورکشاب روڈ ناندیڑ ہمارے یہاں فرنیچر پلنگ سنگردان سوفا سٹ علماری ڈائننگ ٹیبل کمپیوٹر ٹیبل اور دگر کمپنیوں کے فرنیچر دستیاب ہے پروپرائٹر مولانا محمد شبیر احمد صاحب ڈیلکس فرنیچر مول اینڈ ہوم اپلائنسز فروٹ مارکٹ کے سامنے مالٹکری روڈ کام تھا ناندیڑ اسلام علیکم میں آخر میردہ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہمارا چینل اچھا لگتا ہوں گا لیٹس نیوز آبڈیٹ کے لیے دیکھتے رہے ناندیر اردو نیوز اور نیوز کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے